موسیقی ہلو اسلام علیکم ویلکم ٹو سادیا ویلوگ آج کا ویلوگ جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں بہت ہی فیمس یہاں کی جگہ ہے جو کہ ہے ٹری آف لائف ٹری آف لائف جو ہے وہ کافی پرانا ٹری ہے اور بہت ہی بڑا ٹری ہے اور یہ ان دی میڈل او دیزرٹ ہے یہی اس کی خاصیت ہے یہاں پہ جو آپ یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے چرچ ہے جو ابھی نیو بنا ہے چرچ آپ پر سخیر ایریا میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل ویلز آپ کو نظر آئیں گے جگہ جگہ اور یہ جگہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو فرسٹ آئل ویلز جو ڈسکاور ہوا تھا وہ اس جگہ پہ ہوا تھا یہاں پہ آپ کو بورٹ بھی نظر آئے گا اور یہ کنٹینسلی جو ہے وہ آئل ایکسٹریک کر رہے ہیں زمین کے اندر سے اور آپ کو ساتھ ساتھ بہت ساری جو ہے وہ آئل ریفائنریز بھی راستے میں نظر آئیں گی جو اس آئل کو ریفائن کر رہی ہیں اچھا اس درک کی اسٹری کی جو اسٹری ہے وہ یہ ہے کہ یہ چار سو سال پرانا درک ہے اور ابھی دیکھ آپ اس کو دیکھیں کہ بلکل گرین اور بہت کافی جو ہے وہ یہ پھیلا ہوا ہے اور یہ تقریبا 9.75 میٹرز تک پھیلا ہوا ہے اور اس کی روٹس بھی کافی ڈیپ ہیں جو کہ 50 میٹرز تک ڈیپ چاہ رہی ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے وہ بہت سے باتیں اس کے بارے میں کرتے ہیں بہت ساری اس کے بات میں بارے میں سٹوریز ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے ویل اڈاپٹ کر لیا اپنے کو جیسے ہر کوئی اپنے انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیتا ہے تو اس نے اڈاپٹ کیا اور اس نے جو ہے وہ پانی مویسچر کو جو ہے وہ گرین سے جو ہے گرین آف سینڈ سے اس کو ایکسٹراک کیا اور اس طرح وہ سروائف کیا اس نے اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایٹ ایز ونسی گارڈن آف ایڈن اچھا یہ ہم پہنچ گئے ہیں ٹری آف لائف کے قریب ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گھانا اور کتنا ہرہ بڑا یہ درک ہے اور اس کی جو خاصیت یہ ہی ہے کہ یہ اتنا بڑا درک بیچ جو ہے وہ ریگستان کے اور اس کے آس پاس کوئی بھی ایسا درک نہیں ہے اور یہ ہی اس کی اٹریکشن ہے اور اسی اٹریکشن کی وجہ سے کافی لوگ جو ہے وہ ٹورسٹ دور روڑ سے آکے اس کو دیکھنے آتے ہیں اس کو اور تقریباً اینویلی سکسٹی فائف تھاؤزن پیپل جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں اس کو تو یہاں انہوں نے آپ دیکھا کہ یہاں پہ دوسری ایکٹیوٹیز بھی انہوں نے ابھی جو ہے انٹرڈیوز کر آئی ہیں ہورس رائیڈنگ بھی ملے گی آپ کو کارٹ رائیڈنگ ملے گی آئیسکریم ٹرک وغیرہ ملے گا اور کوئی اتنی خاص کوئی شاپ نہیں ہے آپ پہ اگر آپ پکنے کرنے آ رہے ہیں تو اپنا کھانا ساتھ لے کر رہے ہیں آپ پہ یہاں سے کئی اور کھانا کھانے چاہیں اچھا یہ ویڈیو آپ کہیں گے کہ آج کل تو بڑی گرمی ہے ہم گرمی میں کیوں گئے مگر یہ ویڈیو توڑی سی پرانی ہے یہ تقریباً دو تین مہینے پرانی ویڈیو ہے جو میں نے بنائی تو تھی مگر میں اپلوڈ نہیں کر پائی تھی تو میں نے کہاں فائنلی اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ کتنا صحت مند اور کتنا ہرابرہ یہ درخت ہے اور اس کے ایڈیو آپ دیکھ سکتے آپ کو کوئی گرمی کوئی اور درخت نظر نہیں آئے گا تو بچوں نے خوب انجوائی کیا اور ہم لوگ ہیں دو تین دفعہ پہلے بھی یہاں ویڈیو کر چکے ہیں تو ابھی میرے ریسنٹلی بھائی آئے ہوئے تھے تو ہم نے کہاں کہ چلو ان کو بھی یہ دکھائیں دونوں نے بہت خواہی سائر کی تھی کہ مجھے ضرور دیکھنا ہے کیونکہ جب آپ سرچ کریں گے بہرین کے بارے میں تو ٹری آف لائف ضرور آپ کو نظر آئے گا کہ آپ یہاں پہ ضرور ریسٹ کریں اور یہ ہے جی اس کا سارا جو سراؤننگ ہے اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دو تین مہینے ہم پہلے گئے تھے ٹری آف لائف میں تو اس وقت ہم ڈینر کرنے گئے تھے مسکمال میں اور مسکمال کی آلیڈی ویڈیو ہے تو میں نے کہا کہ نہیں کسی نئی چگہ کی بنانی چاہیے تو آج ہم ریسنٹلی دو دن پہلے ہم لوگ گئے جو ہے وہ بھی ایک پاکستانی ریسٹرانٹ ہے جس کا نام ہے کباب ہاؤس اور یہ بھی جو ہے وہ رفا میں لوکیٹڈ ہے اور یہ بھی ابھی کچھ ہی مہینے پہلے کھلا ہے اور ہم جو ہے وہ پردیسی جو ہے وہ ہر وقت دیسی فوڈ کی تلاش پہ رہتے ہیں تو ہم نے یہ والا ریسٹران جو ہے وہ اس کو تلاش کیا ہے اور ایکچلی میرے بھائی کی بردی تھی تو انہوں نے ہم انوائٹ کیا تھا ان کے طرح سے ٹویٹ کی یہ تھا جی گفت جو ہم نے ان کو گھر میں ہی دے دیا تھا یہ تھا ایک پرفیوم جو ان کا فیوریٹ ہے اور ساتھ چاکلیٹس دی اور گفت کو اگر آپ اس طرح ریپ کریں تو وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو ہم یہاں آئے ہیں کباب ہاؤس میں اچھا ان کا کھانا تھوڑا بہت تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں سی کباب وغیرہ مگر بیٹھ کے ہم نے مطلب ہم ٹیک آوئے لے کر گئے تھے ہم بیٹھ ہی نہیں تھی تو آج ہم جو ہے وہ مقاعدہ سے بیٹھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں انوائرمنٹ بہت اچھا ہے مگر رش کافی ہوتا ہے آپ کو اگر آنا ہو آپ کو بکنگ ضرور کنانی چاہیے تاکہ وہ آپ کے لئے سپریٹ دیوائیڈر لگا کر سپریٹ آپ کو ایک پلیس دیں گے جو کہ آپ کی پرائیویسی ہو جائے گی تو ہم نے بھی اسی طرح پہلے سے بکنگ کرا رہی تھی اور جو ہے کھانا ہم نے جو ہے وہ مینیو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ورائیٹی تھی بہت یہاں پہ آپ کو برگر فرنچ فائز کچھ بھی نہیں ملے گی آپ کو جو ہے وہ بلکل پیور دیسی کھانا گڑھائی اور بٹر چکن اور سی کباب بہاری بوٹی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ساری ملیں گی اچھا یہ ان کا بڑا اچھا سسٹم تھا کہ آپ جو ہے اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے تو آپ یہ بیل رنگ کر سکتے ہیں اور وہ فورنل سے ویٹر آ جائے گا آپ کو اس کو بلانے کی بار بار ضرورت نہیں ہے اور شامیر جو ہے وہ فرنچ فائز کھاتا ہے تو ہم نے ساتھ والے ریسٹورانٹ سے فرنچ فائز کے لئے آرڈر کیے کیونکہ ان کے پاس فرنچ فائز نہیں تھے اچھا جب تک ہم کھانے کا ویٹ کرتے ہیں ہم دکھاتے ہیں آپ کو میری جیولری یہ جیولری اور یہ ریسٹ وچ دونوں جو ہیں وہ they are from Shein اچھا چھے کھانا آیا ہے یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا ورائٹی ہے چا مجھے کچھ کے تو نام بھی یاد نہیں ہے کچھ جو ہے وہ خان کباب بہت سارے ان کے نام تھے اور چپلی کباب تھے ملائی بوٹی تھی کافی چیزیں جو ہے یہ مٹن گڑائی تھی اور چکن جنجر یہ سب ہم نے آرڈر کیا تھا تو کھانا کافی اچھا تھا اور ٹیسٹی بھی تھا اور جو ہے وہ آپ کو ریل دیسی ٹیسٹ جو ہے وہ ملے گا نان بہت ہی اچھے تھے گارلک نان بھی تھے اور دوسرے نان بھی تھے اور بہت زیادہ فریش فریش بن بن کے آرہے تھے اور ماشی اللہ سے سب نے جو ہے وہ وہ مزے لے لے کے کھانا کھایا یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی کافی فریش جو ہے یہ کونسی بوٹی تھی ایڈونٹ رمیمبر اچھا میتھے ان کے پاس اچھی ہوتا ہے جو کہ ہے پڈنگ بٹ ام تیلنگ یو اتنے مزی کی پڈنگ ہے اور اتنی لائٹ اور اتنی یمی پڈنگ میں نے آج تک نہیں کھائی تو یہ ان کے پاس ایک ہی سویٹ تھی اور وہ بہت اچھی تھی تو ہمارا اچھا ایکسپیرینس رہا بہت اچھی کیادرنگ رہی بہت مزہ آیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے رفا کی وہ سٹریٹ کائنڈ آف فورڈ سٹریٹ بہت زیادہ ہیں یہاں پہ شاپس ہیں اب تو کھانے پینے کی اور بہت یہاں پہ جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اور کافی جو ہے اب ریش ہونے لگائیں یہاں پہ یہ جگہ کافی ڈیولپ ہوگی ہے پہلے ایسی نہیں تھی پہلے بہت کم شاپس تھی مگر ابھی جو ہے وہ کافی ہو چکی ہے جو لیچسکا کی رفا برانچ ہے وہ بھی یہیں پر ہے رفا ویلیچ میں تو جو ہے یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ آئے ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو پلیس لائک شیئر ان سبسکرائب سی یو اگین با بائی